امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے الیکشن ہوئے جو بہت ہی بہرانی تھے اور جن کے نتائش پر پھوری دنیا کی نگاہیں لگی تھیں کان لگے تھے امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ بدنام صدر ٹرمپ کی شکل میں سامنے آیا تھا جس نے اپنے کیریکٹر سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کسی چھوٹی سی سوسائٹی کی قیادت کبھی اہل نہیں ہے ایک کتنے بڑے ملک کی قیادت جس کی بنیاد جمہوریت پر ہے سیکولیرزم پر ہے آزادی پر ہے اس پر ایک ایسا چھوٹا شخص مسلط ہو جس کی اگر کوئی بڑا ہی تسلیم کی گئی تو صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے سے کھلوان کرتا ہے اور اس پیسے نے اس کو ایاش بنایا ساتھ یہ ساتھ ظلم اور ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کا مزاق بڑھانے والا ایک صدر امریکہ پر مسلط رہا ہم سب لوگ حیران تھے کہ کسی ایسے لوس کیریکٹر کے انسان کو کیسے امریکان عوام قبول کرتے ہیں کیا پوری کی پوری قوم امریکہ کی پوری قوم اس قدر گراوٹ کی شکار ہے اتنی بے حیثیت ہو چکی ہے انسانیت کی قدروں کو اتنا پامال کر چکی ہے ایک ایسے صدر کو اس نے اپنے پر مسلط کیا اور اس کے بعد جو الیکشن ہو رہے تھے کئی مہینوں سے میرا بہرحال یہ کہنا تھا کہ ٹرم کو حضیمت اٹھانی پڑے گی اگر امریکہ میں کچھ بھی انسانیت باقی ہے کچھ بھی آزادی باقی ہے اگر ڈیموکریٹک قدروں کا کچھ بھی خیال باقی ہے تو ہونا تو یہ شاہیئے تھا کہ ایسے انسان کی زمانت ضبط ہو جاتی اس کا کوئی وجود نہ رہتا کانٹے کی ٹککر کی بات کہی جاتی رہی بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ جو بائیڈن ایک بڑے مثالی شخص ہے ہرگز نہیں موجودہ دور کی جو تہذیب ہے اور جو ان ملکوں کا تمدن ہے اس کے اندر سے جو شخصیتیں وجود میں آ رہی ہیں وہ اسی فساد کی نمائندگی کر رہی ہیں جو پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن ہزار درجہ بہتر اور میں الیکشن کی کامیابی پر جو بائیڈن کو مبارک بات دیتا ہوں اور جن لوگوں نے بھی جو بائیڈن کا ساتھ دیا ان کو مبارک بات دیتا ہوں میں شروع سے ٹرمپ کے خلاف بات کر رہا ہوں اور ٹرمپ نے جو عالمی منظر نامے پر ظالمانہ اور مجرمانہ کارروائیاں کی ہیں ان میں سب سے زیادہ مجرمانہ کارروائی جو اس کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ ہے وہ یہ کہ اس نے فلسطینیوں کی حقوق کو پامال کیا وہ فلسطینیوں کا قاتل ہے وہ شخص سے جس نے اسرائیل کی جوتیاں سیدھی کرنے میں اپنی عزت سمجھی اور جس نے سہیونیوں کی مدد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ شہر القدس جس کو اسرائیلی روشلم کہتے ہیں وہ اب اسرائیل کا پایتخت ہوگا اور وہیں پر سفارت خانے قائم کیا جائیں گے اور امریکہ نے اپنا سفارت خانہ منتقل کیا ظاہر ہے کہ پورا عالم اسلام اس سے غمزدہ تھا اور ایک صدماتی کی قیفیت سے گزر رہا تھا جن کے اندر بھی جن کے اندر کچھ بھی حمیت تھی کچھ بھی غیرت تھی وہ اس کے خلاف بات کرتے تھے کوشش کرتے تھے لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ اسی دوران آل سعود اور آل الہیان جن کا جھوٹا خدا ٹرمپ ہے انہوں نے ہر ناجائز کو جائز کیا اور ہر حرام کو حلال کیا اور ہر خبیص کو طیب کیا ایک مجرمانہ کردار تھا جو چند عرب ملکوں نے انجام دیا جن میں سعودیہ امارات مصد اور چھوٹے چھوٹے کوئی دیگر ملک ہیں جن پر ڈکٹیٹرز مسلط ہیں ظالم اور مجرم حکمران مسلط ہیں یہ وہ ہیں جو ٹرمپ کی خدمت میں نظرانے پیش کرتے رہے یوں کہیے کہ جھوٹے خدا کے سامنے سجدہ ریز رہے بہرحال وہ جھوٹا خدا شکست خردہ ہو گیا اور اس کو سلط اٹھانی پڑی اس نے ہر ممکن کوشش کی دھم کیا دی تھی کہ امریکہ کے حالات خراب ہو جائیں گے پساد ہوگا یہ وہ مجرم ہے اور یہ متعصف قسم کا انسان ہے یہ گورو اور کالو میں فرق کرنے والا اور ایک ایسا فاشست انسان ہے جس لئے کالو پر ظلم کیا امریکہ کے وہ کالے وہ بلیک جنہوں نے امریکہ کی بڑی خدمات انجام دی ہیں جو امریکہ کا ہاتھ اور پیر ہیں اور جن کی خدمات سے گورے فائدہ اٹھاتے رہے اور ان گوروں نے کالو کا استحصال کیا یہ گندی اور ناپاک سیاست جو رنگ کی بنیاد پر فرق کرتی ہے نسل کی بنیاد پر فرق کرتی ہے غربت کی بنیاد پر فرق کرتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ بائیڈن اس سیاست کو جڑ سے اٹھاڑ کی پھیگ دیں گے اور ان کے دور میں کالو کو عزت ملے گی اور کالو اور گوروں کے درمیان کے مجرمان اور فرق کو ختم کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے اور بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں کہ جن سات ملکوں کے لوگوں پر ٹرمپ نے پابندیاں لگائی تھی وہ پابندیاں ہٹا دی جائیں گے اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ یروشلم اور شہر القدس اسرائیل کا پایہ تخت نہیں وہ پلسطینیوں کا پایہ تخت موضوع اگر ابھی حل نہیں ہوتا ہے تو اس کو حل کیا جائے گا اس طرح کے جو پلسطینیوں کے حقوق ہیں وہ پورے دیے جائیں گے اور انیس سو سرسٹھ کی جو پوزیشن ہے کم از کم اس پوزیشن کو واپس کیا جائے گا اس لیے بہرحال جو ابھی تبدیلی ہوئی ہے یہ خوش آئین تبدیلی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تبدیلی کا یہ اثر پڑے گا اور پڑھنا چاہیے کہ محمد ابن سلمان جیسے مجرم کو اب ابریکی عدالت میں طلب کیا جائے اور خاشق جی کے خون کا اس سے انتقام لیا جائے قصاص لیا جائے اسی طرح سعید الجبلی کے ساتھ اس نے جو کیا محمد بن نائف کے ساتھ اس نے جو جرم کیا شیخ احمد ابن عبدالعزیز کے ساتھ جو مجرمانہ کردار ادا کیا شہزادوں کو جس طرح جیلوں میں ٹھوسا علماء کو جس طرح جیلوں کے حوالے کیا اور محض اختلاف رائے کی بنیاد پر ہزاروں انسانوں کو جیلوں کی کورٹری میں بند کر دیا امریکہ کی طرف سے وہ خاص طور پر جو ڈیماکریٹک نمائندگان تھے پارلیمنٹ کے ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ رائے کی اختلاف کی بنیاد پر جن کو جیلوں میں مصر میں ڈالا گیا سعودیہ میں ڈالا گیا ان کو آزادی دی جائے ان کو رہائی دی جائے یہ بیانات صرف الیکشن کے بیانات نہیں ہونے چاہیے جو بائیڈن کی ذمہ داری ہے قانونی ذمہ داری ہے اخلاقی ذمہ داری ہے اور بینگل اقوامی ذمہ داری ہے کہ جن ملکوں میں خاص طور پر مصر و سعودیہ اور امارات میں ظلم ہو رہا ہے وہ محض رائے کی بنیاد پر علماء کو مفکرین کو ادبا کو شورا کو عورتوں کو اور مخالف ذہن لکھنے والوں کو جیروں میں ٹھوسا گیا ہے یہاں تک کہ شہزادوں کو ٹھوسا گیا انہیں مارا گیا اور ان کی دولت کو لوٹا گیا جن کے ساتھ بھی یہ ذاتی کی گئی ہے اس سلسلے کا خاتمہ کیا جائے اور اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے اگر وہ سپر پاور ہے اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس کو مجرموں اور ڈکٹیٹرز کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا ذمہ دار ہے اور ڈیموکریسی اس وقت ضرورت ہے ضرورت ہے کہ سعودیہ میں ڈیموکریسی قائم امارات میں ڈیموکریسی قائم ان کی بادشاہتوں کو توڑ تھا پھیک دیا جائے یہ بادشاہتیں نہیں ہیں یہ مجرم ڈکٹیٹرز کی ظالمان حکومتیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اور اسی طرح جو بھی اچھے فیصلے لیے گئے ماضی میں لیے گئے ان فیصلوں کو باقی رکھا جائے اور خاص طور پر انسانیت اور جمہوریت کی قدروں کو بالاتر رکھتے ہوئے اچھے ابدامات کیے جائیں جو وائدے جو بائیڈن نے کیے تھے اور جو نہیں بھی کیے تھے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ انسانی بنیادوں پر ہوں اخلاقی بنیادوں پر ہوں اور دیموکریسی کی بنیادوں پر ہوں اور سب کے حق کو تسلیم کرنے کی بنیادوں پر ہوں یہ ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے جو میں دے رہا ہوں ظاہرے کہ امریکہ میں ہزاروں لاکھوں ایسے مسلمان ہیں جو میرے اس بیان کو براہ راست سمجھیں گے ان کے لئے بھی میں میسیج دوں گا اور جو اردو جانتے ہیں ان سے کہوں گا کہ انگلیش میں بھی اس کا ترجمہ کریں اور اس کو امریکہ میں پھیلائیں اور عام کریں جو ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ یہ میسیج صرف میری طرف سے نہیں سیکھڑوں ہزاروں افراد کی طرف سے سامنے آنے چاہیے کہ ایک مردود ایک ناشائستہ انسان ایک بد کردار انسان کا خاتمہ ہوا اور وائٹ ہاؤس سے اب اس کو نکالا گیا اور جو بائیڈن کو یہ موقع ملے گا کہ وائٹ ہاؤس کی کرسی پر وہ بیٹھیں گے انہیں انصاف کو یاد رکھنا چاہیے عدل کو یاد رکھنا چاہیے انسانیت کو یاد رکھنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کی فیرست میں ان کا نام ہو تو ان کو بڑے اور عظیم کام کرنے پڑیں